اس سمیہ میں ہوں جائپیر لوگ سبھا سیٹ کی مہانا گاؤں میں یہ گاؤں سانسد رامچن بہرا دورا گود لیا گیا ہے جب پدھامندی نرندر موڈی بنے تھے تو ان کے بعد ایک بڑی سکبگاہر بڑی ایک یوجنا کے تحت سانسدوں نے گاؤں کو گود لیا تھا تمام سانسدوں نے الگ الگ طریقے سے کام بھی کیا تھا تو یہ گاؤں رامچن بہرا نے لیا ہے اس گاؤں میں وہ سارے پیرامیٹر سے فالو کیے گیا ہیں کہ نہیں وہ بعد میں بتاؤں گا میں جب کچھ لوگوں سے بات کرتا ہوں جس گاؤں میں ہیں چچا جی کون سا گاؤں آئی ہے موانا آپ نے اپنے سانسد کو کبھی دیکھا نہیں دیکھا دس سال سے رامچن بہرا یہاں کے سانسد ہیں آپ لوگوں نے اوٹ کیا آپ درسل نہیں ہوئے ان کے نہیں درسل نہیں کیا آپ نے دیا کہتے ہیں کہ بڑا کام کیا ہے اس گاؤں کو گود لیا ہے کیا سب دھائیں دی انہوں نے دیکھ لو نہیں یہ کام دیکھ رہا ہے آپ کو سامنے ہی دیکھ رہا ہے ایسا یہ حالت ہو رہی ہے گاؤں کی بدلاؤ کچھ آیا جیون میں کائیں کچھ بدلاؤ نہیں ہوا ہمارے سرکار آئی اور گئی اوٹ آیا اور دیا لیکن کو بدلاؤ نہیں آجو ابھی آجو کوئی بدلاؤ نہیں ہوا یہاں بیسک پریشانی کیا رہی اس موانا گاؤں کی بیسک پریشانی ہے نالیا نہیں بن رہی ہے اور اور کچھ نہیں ہو رہا ہے رشتہ خراب ہو رہا ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے کوئی کائیں گر جاتا ہے بدلاؤ نہیں ہوا اب آپ سے سمجھتے ہیں آپ دیکھیں کچھ بنا رہے ہیں یہ یہ گاؤں تو مہانا ہی ہے آپ کی عمر جو ہے اتنی ہو گئی ہے کہ آپ نے کئی سارے چناؤں دیکھے ہوں گے کئی سارے سامساد آئے بیدھائے کائے کیا بدلاؤ آیا جیون میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا کچھ نہیں بدلاؤ آیا ملاقات ہے سامساد جی سے کوئی ملاقات نہیں ہے کچھ رہے تھے گاؤں کو گودھ لیا بڑا کام کیا ہے اس گاؤں میں بڑا بڑی ہو جناؤں کو چلایا بڑی سارکت دیکھیں نمان تو کائیں ہو جناؤں گودھ لیا تو کائیں ہو جناؤں اور دیکھری کے بھی ہو جناؤں کائیں ہو جناؤں آپ لوگ کو دوا لینی ہوتی ہے یا بینک جانا ہوتا ہے کتن دور جانا پڑتا یہاں سے دوا تریاں سے ہی ملتی ہے مل جاتی ہے یہ کب کھولا یہ یہ اسو گلوز کا ٹائم میں کھولا اسو گلوز کا ٹائم میں کھولا پہلے کھولا بہت پہلے پہلے بہت پہلے نہیں اسو گلوز میں دو ساتھ بھی کو نہیں پہلے میں نہیں آیا چاہتا ہے گلوز جن کھولایا سوائی مل جاتی ہے سانسا جیت کہہ رہے تھے میں نے یہاں پر بڑا کام کیا ہے سڑک بجلی پانی سب کچھ ٹپ ٹپ کیا معاملہ پہلے دیکھتا جاؤ یہ سڑک پانی صاحب آپ دیکھ یہاں پر دو طریقے کے لوگ ملے دو ایج کی اب ایک بچہ ہے یہاں پر آپ سے سمجھتے ہیں آپ کس گاؤں بیٹھے وہ آپ موہانا تو کس گاؤں میں کچھ بدلاؤ آیا نہیں تھوڑا بہت سانسا جی کریں میں نے بہت بدل دیا ہے سکول اچھا کر دیا ہے کس سکول پڑھتے ہو آپ میں اس نے پبلک کس کلاس میں ہو آپ سکست تو کچھ سکول جانے میں سکول اچھا ہے پڑھائی ہوتی بڑی ہے سانسا جی کو کبھی دیکھا آپ نے مطلب سانسا جو ہیں ان کو جانتے ہیں آپ یہاں سانسا کون یمپی کون ہے نہیں آپ جانتی بہران دیکھے جو بھائیں بہران دیکھے جو بھائیں سانسا جی کو دیکھا آپ نہیں دیکھا چلے ایک جیسے ستھی اب آپ سمجھتے ہیں ان سے آپ بتائیے آپ کو یوہ ہے کیا سانسا جی کہہ رہے تھے کہ میرے انٹرویو میں بہت ہم نے کام کیا ہے میں دیکھ رہا ہوں نالیاں کھلی پڑی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے وہ تو آپ کے سامنے یہ نالیاں جو پڑی ہوئی ہے بنی ہوئی ہے سانسا جی ایک بار آئے تھے روسن جی کے پرچار کرنے کے لئے اور اس کے بعد موانا میں کبھی آکے جاگ ہیں روسن جی کون ہے روسن جی اپنے یہاں پہ آٹھ پنچائیتیوں میں کھڑے ہوئے تھے ڈائیکٹروں میں ان کا پرچار کرنے آئے اس کے بعد نہیں دیکھے اور اس کے لئے جب ساس رامچران بورا جی کا جب بیدان سبھا سوری لوگ سبھا جو چنہا ہوا تھا اس ٹائم پرچار میں تھے رابنیاں بالا جی گارڈن اس کے اندر ہماری ان کے لڑکے کے ساتھ میٹنگ بھی ہوئی تھی اچھی طرح سے آج بھی میرے پاس وہ پوٹو ہے میرے پاس میں افیلیبل ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم موانای گاؤں کا بیکاس کرائیں گے جرور زکرائیں گے انہوں نے تو گود لیا اس گاؤں کو اس گاؤں کو گود لیا تو کبھی آکے دیکھا تو نہیں پھر گود لیا لیا بھول گئے آپ کیا پتا تو وہ تو ان کو پتا بھول گئے آپ کیا لگ رہا ہے کیوں تو کام کے حساب سے تو اس طرح سے آپ لوگ کے بات دیکھیں اور یہاں کسی دیکھیں کام کے حساب سے تو معاملہ بہت اچھا نہیں ہے ان کا آپ کے سامنے تو ہم کوئی احلق سے تھوڑی بول رہے ہیں چیز گو بھئی ہے وکاس ہوا ہے نہیں ہوا یہاں پہ نالے پڑی ہے آگے جا کے دیکھے وہ روڈ پہ پانی بڑا ہوا ہے ادھر کٹ پہ کوئی روڈ پہ بریکر نہیں ہے ابھی روڈ پہ بریکر تو دوبارہ نئی روڈ بنی ہے تو پھر بعد میں ہمارے یہ کہتے ہیں کہ آدھرس گام کو جب گود لیا اس گاؤں کو تو پڑا اس میں بتلاو کیا بیسیک بتلاو جو ہونے چاہیے تیر سڑک پانی آپ کی روز مر رہا کے جندگی اسپطال سکول وہ سب چیزیں ٹھیک ہوئی ہے نہیں یہ چیزیں ٹھیک ہوئی ہے وہنے لیے اسپطال ٹھیک ہوئا ہے اس کے بعد میں آپ پہ پسو چکی سالے اس پہ پہ پسو کھڑے کرنے کا جو لوے کا انگل کہہ رہے تھے کو تو گلو جین کی آپ ابھی پیچھلے سال بھی تو ہوا ہے تو رانزرن بورا جی کا تو ٹائم تو چلی رہا ہے وہ بھی بورا جی کا ٹائم تو چلی رہا ہے لیکن یہ میں پسو چکی سالے یہاں پہ پسو کا ڈوکٹر نہیں ہے ہے تو وہ ایک پرائیویٹ روپ سے گھومتا رہتا ہے اور یہاں پہ پرانا پٹواری بھون ہے یہاں پہ تھوڑا ساتھ دو قدم ہو رہا آگے بڑھ کے دیکھو تو یہاں پہ آپ کو ایٹوم میڈی خود کو دکھائی دے گا یہاں پہ کیمرے آپ کو لگتا ہے آپ بتائی جرح کیا ستھی کیا ستھی ہے کیا ستھی آپ بتاؤ تو سب بیکار ہے کام ہوا کام کچھ ہی نہیں ہوا یہاں پہ تھے آؤ آؤ جرح ان سے سمجھتے ہیں ان کے ساتھ تھوڑا یاترہ بھی کر لیتے ہیں آپ بتائیے مجھے مہانا منڈی مہانا مہانا گاؤں میں ہی رہتے ہیں تو دیکھیں یہ ہم آپ کو لے چلتے ہیں اس علاقے میں جہاں پر سانسد نے اس گاؤں کو گود لیا ہے اور انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ ہم نے کام ہوا کی نہیں ہوا کام کام دیکھو یہاں سے دس بیس سال پندرہ سال دیکھ رہا ہوں کچھ بھی کام نہیں ہوا یہ دیکھو یہ میرا مکان ہے میں نے کئی بار گوار لگائی دیکھیں ان کے نالے نالا پوری طرح سے یہاں پر چوک ہے اور پورا دیکھیں پورا نالا چوک ہے اور اس طرح نالیاں یہاں پر کھلی پڑی ہوئی ہیں ان کے گھر کی دیوال جو ہے آپ دیکھیں کس طریقے سے درک چکی ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ جو گھر کی دیوال درکی اس کی کیا وجہ مانتے ہیں یہ نالی کی بچے پورا پانی ہماری مکان میں جا رہا ہے یہ تب بنی تھی پربو چوان ہماری سرپنچ آئے تھے آج کے کم سے کم بیس سال پہلے آئے تھے وہ پربو چوان سرپنچ آئے تھے انہوں نے نالیا بنائی تھی تب ہمیں دس سال گھتا اس سے آج کی میری چھتی سال کے عمر ہو اس کے بعد آتا کہ نالیا دوبارہ نہیں بنی ہم نے کئی بار سرپنچ آئے تھے ہم نے کئی بار کئی بار بولا سامسا جی سے بولا ہم نے پنچیت میں آتی ہے ہماری پنچیت میں جا گیا ہم نے بہت باری بولا لیکن بنے گی بنے گی ابھی سنکرلال سینی وہ عمالہ آئے تھے آپے ناب چوک کر کے لے گی اس نالی کا ابھی کچھ مہینے پہلے لیکن کچھ بھی نہیں ہوا اس کا گھر کی جو دیوالے ہیں وہ پوری طرح درگ چکی ہیں اور اس نالے کی وجہ سے نالہ پوری طرح اوپن ہے بیچ میں دیکھ کھوٹی پڑی ہوئی ہے اور اس طریقے سے ان سے بھی پوچھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ کس طریقے کا یہاں پر ایک ماحول ہے چاچہ جی اس گاؤں میں کیا حالت ہے کیا ستھی ہے بدلاؤ کچھ آیا کون سا گاؤں ہے اس کو سانسد جی رامچرن بہرا نے گود لیا ہے کام ہوئے دیکھو نا آپ کے سامنے دکھ رہا ہے کام جو آیا ہوئے ہے کب آیا یہ کام آرہا کام آرہا جیون میں دوسرا لگایا جب پانی آیا دوسرا لیا جب پانی آیا کام ہوئے کام ہوئے کام نہیں ہوئے کام نہیں یہاں پہ نا سر پانچ نا سر بن بیڑ بھائی آپ بتاؤ ایک منٹ آپ آجو 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 کام ہوئے کچھ یہاں میں تو تو اب میں آپ کو ایک اسی مہانہ گاؤں کے کچھ دوسرے پارٹ میں لے چلوں گا وہاں بھی دکھاؤں گا کہ وہاں دیکھیں نالیاں کیسے بجا رہی ہیں یہی لوگ رہتے ہیں اور ان کا جیون یہی کٹ رہا ہے آپ یہی رہنے والے ہیں مہانہ کے تو ہاں بتاؤ مہانہ چاہتا ہوں کہ یہاں پہ سر پانچ سر آن بی بر جو کوئی کاری نہیں کرتا میں دیکھنا چاہتا ہوں جو یہ کاری نہیں کر رہا تو اس کی لسٹ منا کے ہے نا تمہیں کلیکٹر کو دینے جا رہا ہوں مہانہ پر موڈی کے نام پر موڈی کے نام پر پر جاتا موڈی موڈی سانسد نے اس گاؤں کو گود لیا ہے اس آجس گاؤں میں موڈی بٹا تھا کہ میں نے بڑا کام کیا ہے تو یہاں کی لوگوں سے جب میں سمجھ رہا ہوں تو تصویر تھوڑی دوسری سمجھ میں آتی ہے یہ دیکھیں پیچھے موہانا کا ہی ایک تلاب ہے اور یہ ماتا کا مندر ہے یہاں پر ایک بیوستی طریقے سیجے بٹھی ہوئی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک یہی کے رہواسی آپ کہاں کے رہنے والے ہیں موہانے کے موہانا موہانا کے تو ایک چیز بتائیے کہ سانسد جی کہہ رہے تھے کہ میری ہے کوئی کے بعد ہی کوئی بات چیز ہوئی تھی ہے میں انٹرویو کیا تھا کیا میں نے اس گاؤں کو کبھولی ہے گھول لینے کے بعد اس گاؤں میں بڑی بدلاؤ آیا ہے آپ کو لگتا ہے کچھ نہیں آیا کوئی بات نہیں ہوئید ہے کوئی بات نہیں نہیں ہوئی موہ تکہ رہا کی بات ہے وہیں تھا ہاں ھائیں civilization نہیں موہانا ش کے لئے آپ کو خمک قام کالام کر دیا ہے ہاں pretending میں اچھی تو اللہ کے لئے کہ کہ ہم نے بڑا کام کر دیا ہے وہاں پر کوئی کام نہیں ہوا یہاں تو یہاں تو بیشہ کا بیشہ ہے یہ موانا کوئی کام نہیں ہوا بیشہ رہ گیا تو جو یہاں پر دو بار سے چناؤ جیت رہے ہیں بڑے اوٹوں کے انتر سے اس گاؤں میں بھی بڑا چھا اوٹ ان کو ملتا ہے تو ان کے کام سے انہیں ملتا ہے کی موڈی کے نام پر ملتا ہے دیکھو وہ تو موڈی کے نام سے ملتا ہے ان کے نام سے نہیں موڈی یہاں پر پاپولر ہے زیادہ رامچڈ بہرا کی طلعہ میں نہیں ہے نہیں موڈی تو پاپولر سارا ہے دیش میں چل رہا ہے لیکن رامچڈ بہرا کو لوگ زیادہ جانتے نہیں ہیں اور رامچڈ بہرا تو ہے یہاں کا وہ ایم پی واقعی زیادہ پروپولر وہ پردان منطری کا ہی چلتا ہے آپ کو بھی ملے اور بہرا سے بہرا تو ملتا ہی رہتے ہیں بہرا جیسے تو ملتا اور ملتے آپ کی بات سنتے کام کرتے ہیں میں نہیں جاتا ہوں ان کے لئے کام ہے ہمارے کیا تو یہ یہاں کے جاگروگ اور ایکٹیو لوگ ہیں آپ سے سمجھتا ہوں کہ بھائی صاحب بتائیے مہانا جہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں پر ایک گاڑی بن رہی ہے پہلے ستی ایسی تھی کچھ بدلہ یا اور بدلنا چاہیے تھا یا کچھ بدلاؤ جیسے پہلے چلا آرہا تو ایسی چلا ہے تو میں یہ بول رہا ہوں کہ رامچڈ بہرا نے اس کو سانسھے نے گھوڑ لیا ہے گاؤں کو تو اس میں تو کچھ بھی نہیں ہوا سو یا تو دیکھیں ایک یہ گراؤنڈ ریپورٹ ہے یہاں کی جو لوگ کہہ رہے ہیں آپ بتائیے آپ تو سائیکل پنچر بنا رہے ہیں تو اوکے تو یہ سمجھے تھوڑا آپ بتائی جارہا کیا لگتا ہے آپ کو آپ بتائی جارہا تو دیکھیں یہ ستی اس مہانا گاؤں کی ہے جسے سانسط نے گاؤں گوھر لیا ہے اور ہم نے اس گاؤں میں لگ بھگ دو تین جگہ آپ کو دکھایا کہ اس طریقے سے کام ہو رہا ہے کہیں نالیاں مجھے کھولی ملی ایک گھر میں تو درار اسی لیے آیا ہوا ہے اس پر دیوال میں کیونکہ وہاں بھگل سے نالی بہر رہی ہے اور اسی کے آس پاس ان کا جیون چل رہا ہے تو سانسط کے آدرس گاؤں گوھر کی یہ کہانی ہے حالانکہ مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں انہوں نے دو سمسان بنوایا ہے دو سمسان بنوایا انہوں نے الگ الگ جگہوں پہ اور ایک سکول بنوایا ہے کچھ نہیں بنوایا کچھ نہیں بنوایا پہلے کہتے ہیں شروعات سے وہ ہی چل رہے ہیں بجھرے کوئی نہیں بچھر کے تو دیکھیں ان کا کہنا ہے کہ جو پہلے چلتا رہا تھا اسی پہ ہے اور یہ کہانی ہے اس گاؤں کی جسے سانسط نے خود گود لیا ہے اور یہ جائپور شہر لوگ سبا سشتر کا مہانا گاؤں ہے اور ہم نے آپ کو یہاں سے دکھایا کس طرح کی ستی بنی ہوئی ہے ایبی پی لائیب یہ سنتوش کمار پانڈے جائپور موسیقی